بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بتائیں اس کا فائدہ کیا ہے کیوں آپ نے کاشت کیا ہے کیا کوئی اس کا جو ہے نا فائننشلی فائدہ بھی ہے کیا ہے تو میں پوچھتا ہوں بھائی تارک سے اسلام علیکم بھائی تارک جی سر کیسے ہیں آپ الہمدللہ تو بھائی آپ ہمیں بتائیں گے کہ یار یہ ایک نئی چیز ہمیں دیکھنوں کو نظر آرہی ہے کیا ہے یار یہ کیا چیز آپ نے کاشت کی ہوئی ہے نہیں ہے یہ مانگروں کی ایک جدید نسل اسے سریکی میں سنگڑے کہتے ہیں اچھا سینگرے بھی کہتے ہیں پنجابی میں سینگرے اس کو کہتے ہیں اور یہ اگر اگیتی کاشت اس کی کی جائے یعنی نومے مہینے کے درمیان میں یا انڈ میں یا دسمے مہینے کے شروع میں کاشت کی جائے صحیح ہو گیا بہت اچھی پیداوار دیتی ہے اچھا یعنی فائننشلی صاحب سے بھی بہت زیادہ جو ہے اس کی پیداوار ہوتے ہیں یہ بہت لذیذ قسم کائن کا سالن بنتا ہے صحیح ہے اس کے علاوہ یہ چارے کے طور پر بہت بہترین استعمال ہوتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ ایک آپ اس کا جو پھل ہے وہ ایک تو منڈی میں لے کر جاتے ہیں اس کے علاوہ چارے کے لیے بھی یہ بہترین جیل ہے چارے کے لیے بہت بہترین ہے اس کو جو ہے وہ مویشی بہت پسند کرتے ہیں خاص طور پر دوری مویشیوں کے لیے یہ بہت مفید ہے دور بڑھتا ہے ٹھیک ٹھیک یاری میں دیکھتا ہوں نا ہمارے علاقے میں جو روایتی کاشت ہے جن چیزوں کی وہ برسیم کاشت کیا جاتا ہے سرسوں کاشت کی جاتی ہے یا وہ جوڑل کہتے ہیں جیسے جوڑرا وہ چیز کاشت کی جاتی ہے تو یہ چیز میں نے پہلی بار ایکسپیرینس کر رہا ہوں آپ کے پاس اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جانوروں کو مویشیوں کو چارے کے طور پر بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے بہت اچھا چارہ ہے اس کو مویشی بہت شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا نمکین قسم کا ہوتا ہے تو مویشی سے مضبوط بھی ہوتا ہے دودھ والے مویشیوں کو بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے اور یہ اچھا چارہ اچھا اس کی مارکیڈ کے متعلق ہم تھوڑا سامن بتا دیں کہ مارکیڈ کیا ہے ہم اسے بیج سکتے ہیں مارکیڈ کے حساب سے تھوڑا سامن گائیڈ کر دیں بلکل ایزلی آپ لوگ بیج سکتے ہو آپ کسی قسمے کے قریب ہو کسی بڑے شہر کے قریب ہو یہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کا بہت اچھا سالن بنتا ہے اور بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے دوستو یہ ایک نئی بات ملی ہے جو چھوٹے کسان ہیں چلو بڑے کسان اس چیز کو نہیں لگاتے جو چھوٹے زمیندار ہیں جو ایک اکڑ دو اکڑ والے اور سبزیوں کا کام کر رہے ہیں تو سپیشلی ان کے لیے یہ گفٹ ہے تو وہ یہ سنگڑا جیسے بھائی اس کا نام بتا رہے ہیں مجھے تو نہیں بتا تھا تو یہ چیز کاش کر کے وہ کافی فائنینشلی طور پر یہ چیز انہیں سپورٹ کر سکتی ہے تو بھائی تارک بہت شکریہ اچھا ایک بار بات اور رہ گئی کہ اس کا بیج اویلیبل کہاں سے مل سکتا ہے یہ ہر اچھی بیج والی شاپ سے ہر جگہ سے مل جاتا ہے اور کچھ کسانوں نے جو شکین ہوتے ہیں اس کے لگانے کے ان کے پاس بھی یعنی کہ انہیں نے گھرے لو طور پر بھی سہی ہے بہت شکریہ تارک بھائی اگین تھنکس فار گیونگ یور ٹائم تو بہت شکریہ انشاءاللہ تعالی نیسٹر آپ سے جو ہے وہ اچھے اچھی معلومات ہم لیتے رہیں گے اوکے اللہ حافظ دوستو موسیقی